بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں ہمارا جو نیا چپٹر سٹارٹ کیا ہے جس کے کچھ ٹاپک جو آپ نے پہلے پڑے ہیں وہ ہے بین القوامی تجارت کے متعلق جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تجارت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ملکی تجارت اور دوسری ہوتی ہے بین القوامی تجارت ملکی تجارت میں اشیاء کا لین دین خدمات کا لین دین کسی ایک ہی ملک میں ایک حصے سے دوسرے حصے ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتا ہے جبکہ بین القوامی تجارت میں اشیاء کا لین دین جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہوتا ہے اس کو ہم بین القوامی تجارت کہتے ہیں اب بین القوامی تجارت کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ ہم پڑیں گے آج سب سے پہلے تو اشیاء کی فرہمی تو بچوں بین القوامی تجارت کی وجہ سے ہر ملک ایسی اشیاء حاصل کر لیتا ہے جو اس ملک میں پیدا نہیں ہوتی اس ملک کو خرچہ جو ہے نسبتاً زیادہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے یعنی کہ مسارفے پیدائج زیادہ ہیں مثال کے طور پر پاکستان چائے پرسن وغیرہ جو ہے وہ بنگلہ دیش سری لنکا سے حاصل کرتا ہے اور ان ممالک کو اپنی مسنوات برامد کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان اپنے ملک میں پیدا نہیں کر سکتا اس کے علاوہ بہت ساری منفیکٹرنگ پرڈکٹس ہیں بہت ساری مشینڈی ہے جو پاکستان دوسرے ممالک سے درامت کرتا ہے اشیہ کی فراہمی سب سے پہلا تو فائدہ یہ ہے کہ اشیہ کی فراہمی پوسیبل ہوتی ہے بینل قوامی تجارت کے ذریعے دوسرا ہے ضروریت زندگی کی فراہمی بینل قوامی تجارت کی بدولت ہر ملک اپنی ضروریت زندگی دوسرے ممالک سے حاصل کر لیتا ہے اس طرح سے لوگوں کا اشیہ کی حصول میں دکت نہیں ہوتی مثلا تمام پسپاندہ ممالک زندگی بچانے والی عدویات ترقی آفتہ ممالک سے حاصل کرتے ہیں اس طرح سے بنی نوع انسان اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تجارت کے عدو موجودگی میں ایسا ممکن نہ ہوتا بلکل صحیح بات ہے کہ اگر بینل قوامی تجارت نہ ہوتی تو بہت ساری ایسی اشیاں جو کہ پسپاندہ ممالک تیار نہیں کر سکتے زندگی بچانے والی بہت سی عدویات وہ دوسرے ممالک سے جو ہے وہ حاصل نہ کر پاتے کہت سے بچاؤ دو تین دہائی پہلے تک دنیا کے مختلف ممالک کا کہت سے بچاؤ خاصا مشکل مسئلہ تھا مگر آج کل کے دورے دور میں جب ذرائع نکلو حمل اتنے زیادہ ترقی آفتہ ہو گئے ہیں اب بینل قوامی تجارت کے ذریعے جس ملک میں بھی کہت پڑتا ہے وہاں پر دیگر ممالک جو ہے اشیہ خوراک پہنچاتے ہیں اس طریقے سے اس صورتحال سے نپٹا جاتا ہے دفاعی ضروریات دفاع کی نکتہ نظر سے بینل قوامی تجارت فائدہ مند ہے کیونکہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اسلحہ اور جنگی سازو سمان غیر ممالک سے منگوا کر اپنا دفاع کر سکتا ہے جیسے پاکستان ایف سکسٹین تیارے یا بہت سارے دوسرے جو ہے نا وہ ایکوپمنٹ جو اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے وہ امریکہ اور رشیہ وغیرہ سے خریدتا ہے معاشی ترقی کا حصول بینل قوامی تجارت معاشی ترقی میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہے اکثر پسماندہ ممالک نے تجارت کے ذریعے ہی ترقی کی ہے کیونکہ اشیاء سرمایہ اور سنتی خام مال دوسرے ممالک سے درامت کر کے انہیں اپنے سنتی ترقی کی رفتار کو تیز تر کر دیا ہے دوستانہ تعلقات بینل قوامی تجارت سے عالمی امن بھی پیدا ہوتا ہے جب دو ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ان کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت کم آتی ہے جیسے کہ پاکستان اور سعودی اور عیبیہ کے درمیان تجارتی تعلقات ہیں یا پاکستان اور چائنہ کے درمیان ہیں لہٰذا ان ممالک کے درمیان کشیدگی نہیں پائی جاتی ٹھیک ہے بچو اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب جی اس کے بعد آ جاتا ہے جناب ضروریت کی عرضہ فرہمی عرضہ کہتے ہیں سستی یعنی جو ضرورت زندگی کے اشیاں ہیں ان کو سستے داموں دوسرے ممالک سے منگوایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان ممالک نے ان اشیاں کی پیدائش پر تخصیص حاصل کیا ان کو اشیاں سستے داموں تیار کر لیتے ہیں جو اشیاں ملک میں مہنگی تیار ہوتی ہیں ان کو ہم تجارت کے ذرگے دوسرے ممالک سے منگوا لیتے ہیں طلب و رسد میں ہم ماہنگی بیل قومی تجارت سے طلب و رسد میں حصت پیدا ہوتی ہے وسیع ہوتی ہے کیونکہ ہر ملک اپنی ضرورت کے مطابق اشیاں کی مقدار رکھ کر باقی حصہ دوسرے ممالک کو برامت کر دیتا ہے اس طرح سے رسد کو طلب کے برابر رکھنے میں مدد ملتی ہے اور قیمتوں میں استحکام پیدا ہوتا ہے پیدائش بر پیمانہ کبیر کے فوائد جب بینر قومی تجارت ہوتی ہے تو منڈیاں وسیع ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اشیاں کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے جو بڑے پیمانے پر چیزیں پیدا کی جاتے ہیں ان کو دوسرے ممالک میں بھیج کر وہاں سے زبرزر مبادلہ کمائی جاتا ہے اس طرح سے پیمانہ کبیر کے فوائد یعنی کہ اندرونی اور بیرونی کفائیتیں حاصل ہوتی ہیں تحزیب و ثقافت کے اثرات بینر قومی تجارت مختلف ممالک کے درمیان تحزیب و ثقافت کی ترقی کا باعث بنتی ہے تجارتی اشیا کے ساتھ ممالک کے تحزیب و تمدن کا اثر بھی دوسرے ممالک کے لوگوں کے رہنہ سہن پر ہوتا ہے اجارہ داریوں کا خاتمہ بینر قومی تجارت کی وجہ سے کاروباری لوگوں میں مقابلہ پیدا ہوتا ہے اس لئے ملک ملک میں اجارہ داریاں قائم نہیں ہوتی اشیا کی قیمتیں مستحکم رہتی اور اشیا کے میار بھی گرنے نہیں پاتا زائد پیداوار کی خپت بینر قومی تجارت کی وجہ سے ہر ملک کی زائد پیداوار جو کہ اس کی ضروریت سے بچ جاتی ہے وہ دوسرے ممالک کو چلی جاتی اس طرح ملک میں سرد بزاری کا خطرہ نہیں ہوتا امریکہ اپنی تمام تر فالدو گندم دوسرے ممالک کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہاں پر زائد پیداوار کی وجہ سرد بزاری نہ ہو اس طرح سے ذر مبادلہ بھی کماتا ہے اور اپنا معاشی مسئلہ بھی حل کر لیتا ہے تو یہ تھا بچو بینر قومی تجارت کے فوائد اب ہم اس کے نقصانات پڑھتے ہیں سب سے پہلے تو دوسرے ممالک کی محتاجی بینر قومی تجارت کی بدولت ہر ملک چند اشیاء کی کے لیے دوسرے ممالک کا محتاج بن جاتا ہے اگر کسی وجہ سے وہ اشیاء وہ اسے نہ مل سکیں تو اس ملک کی معاشی حالت خراب ہو جاتی مثلا پاکستان اپنی سنتوں کے لیے خام مال دوسرے ممالک سے مانگواتا ہے اور جب وہاں سے سنتی خام مال نہیں ملتا تو پاکستان میں بھی جو پرڈکشن جو ہے وہ رک جاتی ہے تخصیص ایکار کا نقصان بینر قومی تجارت میں ہر ملک چند اشیاء کی پیدائش پہ تخصیص ایکار حاصل کر لیتا ہے تخصیص ایکار کا مطلب ہے کہ وہ اشیاء کو بار بار پیدا کر کے ان پر سپیشلائزیشن کر لیتا ہے ٹھیک ہے نا اس طریقے سے ان کا نیم البدل جو ہے وہ دریافت کر لیں تو اس تخصیص ایکار جو ہے وہ کرنے والے ملک کو نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے پسماندہ ممالک کو نقصان بینر قومی تجارتیں خصوصاً پسماندہ ممالک کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ اپنی ذرعی خام مال ترقی آفتہ ممالک کو برامت کر دیتے ہیں جن کی قیمتیں عموماً کم ہوتی اس کے برقس ان کی درامداد بھاری مشینری عدویات وغیرہ پر مشتمل ہوتی جن کی قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں اس لئے انہیں ذرع مبادلہ کمائی کم ہوتی ہے کرنا پڑتا ہے جنگ کے حالات میں اس لئے وغیرہ اس کے لئے تو جب ان کی رسلت بند ہو جائے تو ان ممالک کو خاصا نقصان اٹھانا پڑتا ہے غیر موگل کی مقابلہ بیل قومی تجارت کی وجہ سے پسماندہ ممالک کی جو اپنی مصنوعات ہیں ٹھیک ہے وہ ان کو جو ہے بیل قومی تجارت کی وجہ سے غیر موگل کی ممقابلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے اگر ان کی خریداری نہ ہو تو پسماندہ ممالک نقصان اٹھاتے ہیں جنگ اور رکابت بیل قومی تجارت باز اوقات مختلف ممالک کے درمیان جنگ اور رکابت کا باعث بنتی ہے کیونکہ ترقی آفتہ ممالک پسماندہ ممالک اپنے مصنوعات کے لئے مندیاں تصور کرتے ہیں لہٰذا ان کی پنڈیوں پر قبضہ پانے کے لئے جو ہے وہ ان کی عمل کو بھی تہو بالا کر دیتے ہیں معاشی ترقی پر اصل بیل قومی تجارت کی وجہ سے باز ممالک چند سنتوں پر تخصیصے کار حاصل کر لیتے ہیں لیکن دوسری سنتوں کو نظرانداز کرتے ہیں اس طرح سے ملکی معاشی ترقی متاثر ہوتی ہے جیسے پاکستان میں کپڑے سینٹ سینٹ اور چینی وغیرہ پر تو کارخانوں پر زور دیا گیا ہے لیکن سٹیل جیسے بنیادی سنتوں کو نظرانداز کیا گیا ہے معاشی بہران بیل قومی جات کے ویسے کسی ملکی معاشی حالات تجارت جو ہے وہ کرنے والے ممالک پر اثر انداز ہوتے ہیں جیسے کہ انیس سو تیس کا اقتصادی بہران امریکہ سے شروع لیکن اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا سنتی ترقی پر اثر بیل قومی تجارت سے پسماندہ ممالک کی سنتے کافی نقصان اٹھاتی ہیں کیونکہ یہ ممالک ذر مبادلہ کی حصول کی خاطر اپنا خامال دوسرے ممالک کو برامت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کی اپنی سنتے خسارے کا باعث بندی جیسے پاکستان میں کپڑے کی سنت کو اکثر کپاس کی زیادہ مقدار میں برامت سے نقصان پہنچتا ہے سیاسی غلامی بین قومی تجارت کی وجہ سے بعض ممالک اپنی سیاسی ازادی بھی کھو بیٹھتے ہیں کیونکہ تجارت کرنے والے ممالک دوسرے ممالک سے سیاسی فائدہ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نقل و حمل کی اخراجات جب ایک ملک دوسرے ملک میں شہ بھیجتا ہے تو اسے نقل و حمل کی اخراجات بھی برداشت جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں کرنے پڑتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ مزرے صحت اشیاء کی فرامی بین قومی تجارت کی وجہ سے بعض اوقات مزرے صحت اشیاء شراب فیونچر سگرٹ وغیرہ ہو گئی دوسرے ملک آنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لئے بری ہے اور اس طریقے سے بہت ساری بھرائیاں جنم لیتی ہیں تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک اب میری طرف سے اجازت اللہ حافظ